اوندہ کافی بنانا بھی کیمیا گری سے کم نہیں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں کے مطلق یہی سننے میں آیا ہے کہ بس ایک آنچ کی قصر رہ گئی ہر ایک کافی ہاؤس اور خاندان کا ایک مقصود نسکہ ہوتا ہے جو سینہ بہ سینہ حلق بہ حلق منتقل ہوتا رہتا ہے مشرقی افریقہ کے اس انگریز افسر کا نسکہ تو سب ہی کو معلوم ہے جس کی کافی کے سارے زلے میں دھوم تھی ایک دن اس نے ایک نہایت پرتکلف دعوت کی جس میں اس کے خان ساما نے بہت ہی خوش ذائقہ کافی بنائی انگریز نے با نظر حونسلہ فضائی اس کو موزز مہمانوں کے سامنے طلب کیا اور کافی بنانے کی ترقیب پوچھی حبشی نے جواب دیا بہت ہی سہل طریقہ ہے میں بہت سا کھولتا ہوا پانی اور دودھ لیتا ہوں پھر اس میں کافی ملا کر دم کرتا ہوں لیکن اسے حل کیسے کرتے ہو بہت مہین چنی ہوتی ہے حضور کے موزے میں چھانتا ہوں کیا مطلب کیا تم میرے قیمتی ریشمی موزے استعمال کرتے ہو آقا نے غضبناک ہو کر پوچھا خان ساما سہم گیا نہیں سرکار میں آپ کے صاف موزے کبھی استعمال نہیں کرتا